92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یاد ہوں کا ایڈیٹ باکس ویدنی لیش مصرا سیزن 3 دوستو دو سال کے بڑے خوبصورت رشتے کے بعد ہم اس رشتے کو اور آگے بڑھا رہے ہیں نئے نئے رنگوں کے ساتھ جو کہانیاں میں سناتا ہوں وہ لکھی ہوتی ہیں میری منڈلی نے جی ہاں ایک رائٹرز کی منڈلی ہے جس کو میں ٹرین کرتا ہوں جو بمبئی اور بھارت کے کئی اور حصوں میں رہتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں بہتر سے بہتر کہانیاں لکھنے میں اور پھر انہی کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں آزم قادری کی لکھی کہانی بینڈ ماسٹر دسمبر کے شروعاتی دن اس سال جنوری والی کڑک تھنڈ لے کے آئے تھے کوہرا تو نہیں تھا لیکن ہواوں کی نس نس میں تھنڈ سمائی تھی ندیم ارجا ریاض پہ چلنا ہے کی نہیں سب آگئے ہوں گے کہہ کے بینڈ ماسٹر نسیر نے اپنے سترہ سال کے بیٹے ندیم کا لحاف کھینچا تو ان کی تھنڈی انگلیوں کی چھون سے ندیم اور سکڑ گیا موسم چاہے جیسا بھی ہو لیکن پچپن سال کے نسیر کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا دن رہا ہوگا جب انہوں نے کلارٹ یعنی کلائرنٹ بجانے کی ریاضت نہ کی ہو اببہ اتنی تھنڈ ہے اتنی صبح کوئی نہیں آیا ہوگا ندیم نے لحاف کا تھوڑا سمو کھولتے ہوئے اببہ کو جواب دیا میں جا رہا ہوں تم آ جانا تھوڑے دیر میں ابھی مالکو اس کے سرک اچھے ہیں پریسٹک نہیں کی تو سب بھول جاؤ گے کہہ کے ماسٹر نسیر کمرے کے باہر چلے گئے لوگوں کے لاکھ ٹوکنے کے باوجود بھی پریکٹس کو پریسٹک ہی کہتے تھے نسیر ندیم لحاف کی گرمہٹ میں لیٹا اپنے جھکی باپ کو کھری کھوٹی سناتا رہا اس کا کئی بار من کرتا کہ صاف صاف کہہ دے بھال میں گئے راگ اور بھال میں گئے تمہارا بینڈ دن رات پھپڑے پھوکنے کے بعد بھی ملتا کیا سوکی روٹیوں کے سوائے مگر اپنے پیشے سے اببہ کی روحانی محبت دیکھ کے ندیم کی کبھی حمد ہی نہیں ہوئی انپڑھ ہونے کے باوجود ندیم کو راگوں سروں کی پک کی پہچان تھی سوتے ہوئے بھی اگر ان کے کانوں میں کوئی غلط راگ سنائی پڑتا تو وہ سوتے سوتے ہی صحیح سر بتانے لگتے ایسے ہی ایک بار کی بات ندیم کو یاد ہوائی ایک دن اببہ غصائے تطیئے کی طرح آنگن کو چیرتے ہوئے اپنے کمرے میں غصائے تھے اور تھوڑی دیر میں اپنے ہاتھوں میں کلٹ یعنی کلارنٹ کو تھامے نکل کر اپنے چھوٹے بھائی سلیم سے کہنے لگے تھے ارے ساری جوانی گلادی راگوں میں تو ہم کو چیلنج کرتا ہے ہم بتاتے ہیں ابھی بہروی سنا کے اکثر منموجی مزاج والے سلیم چچا ان کو چھیڑ دیا کرتے تھے اس دن چائے پیتے پیتے سلیم چچا نے کہہ دیا تھا نصیر بھائی جان کو بہروی ڈنگ سے نہیں آتی بس پھر کیا تھا آنگن میں کلارنٹ کی دھن پورے زوروں پہ راگ بہروی سنا رہی تھی اور گھر کی عورتیں بچے اور خود ندیم کڑا کڑا ہنس رہا تھا راہ ختم ہوا تو پھولتی سانسوں سے سلیم کی طرف غصے میں دیکھ کے ماسٹر نے کہا تھا اب بول بہروی تھی کی نہیں تھی تو لیکن یہ تو شام کی بہروی تھی صبح کی وجہ کے دکھاؤ سلیم چچا نے پھر سے دھیرے سے ان کو چھیڑا تھا اور سارا دن اسی بات پہ بحث ہوتی رہی تھی کہ یہ بہروی صبح کی تھی یا شام کی اپنے اببہ کے سوروں کی اس قابلیت پہ ندیم کو کبھی کبھی فقر بھی ہوتا تھا لیکن بدلتے دور میں اب گھر چلانے کے لیے اببہ کے سور کمزور پڑنے لگے تھے دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس آزم قادری کی لکھی کہانی بینڈ ماسٹر آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا بینڈ ماسٹر نصیر نے اپنے بیٹے ندیم کو کڑکڑاتی تھنڈ میں صبح صبح ریاض کے لیے جانے کے لیے اٹھا دیا ندیم کو غصہ تو آیا لیکن اببہ کی بات کو منع کرنا اس کے بس میں نہیں تھا اب آگے اپنے خیالوں سے باہر آتے ہی ندیم بستر سے اٹھ گیا لیٹ پہنچا تو اببہ غصہ ہوں گے آنگن میں نیم کے پیڑ کے نیچے رکھے مٹکے کا پانی چھوتے ہی ندیم کو جھر جھری دور گئیں اس نے ٹپر کے نیچے بنے چولے کی اور جھاکا کل سے امہ کو بخار ہے اس لیے گھر کا چولہ بھی آنچ کے انتظار میں تھٹھر رہا تھا نہیں تو لوٹا بھر پانی گرم کر لیتا سابن سے مودھونے کی ندیم کی حمد نہیں ہوئی جیسے تیسے کلی کر کے پانی سے چہرہ بھر صاف کیا اور کانوں پر چھوٹی بہن کا دوپٹہ لپیٹ کے چلا گیا بستی سے تھوڑا باہر رام کشن کی امرودوں کی بھگیا تھی جہاں پریکٹس کے لیے بینڈ والوں کا جمعورہ ہوتا تھا اپنے اپنے ٹھکانوں پہ بیٹھے بینڈ والے ٹرمپٹ، دھول، تمبور اور بڑے بڑے باجوں کے ساتھ سور چھیڑا کرتے پر آج کوئی نہیں آیا تھا ندیم نے بھگیا کے سونے پیڑوں کو ایک نظر دیکھا پھر دائیں طرف نہر والی پگڈنڈی کی اور ہو لیا دور سہی اس کو اببہ کے کلائرنٹ کی آواز سنائی دینے لگی وہ دھیرے دھیرے مچل اے دلے بے قرار کوئی آتا ہے کی سوریلی دھن نکال رہے تھے اببہ جب بھی مست ہو کے کلائرنٹ بجاتے تو ندیم ان کی تھرکتی انگلیاں دیکھا کرتا ماسٹر نصیر کی پتلی پتلی انگلیاں کتنے پیار سے بے جان کلائرنٹ کی سانسوں کو سوروں کی جان دے دیتی ندیم نے اببہ کو چھیڑا نہیں وہیں چپ چاپ کھڑا اببہ کو دیکھتا رہا گنگنی دھوپ کا ایک ٹکڑا پیڑ سے چھن کے ماسٹر پہ پڑ رہا تھا اور ماسٹر کی پرچھائیں نہر کے بہتے پانی پہ ٹھہری ہوئی تھی پانی اپنے ساتھ ٹوٹے ہوئے پتے کچھ لکڑیاں بہا کے نکلتا رہا پر پرچھائیں پانی کی دھار پہ ٹھہرے ہوئے وقت کی طرح بیٹھی رہی ایک کے بعد ایک دو تین دھنے بجانے کے بعد ماسٹر نے آنکھیں کھولیں تو ندیم کو بگل میں کھڑا پایا دیکھ جرا میں کوئر چننا آگئے کیا آج سے بھجن کی پریشتک شروع کرنی پڑے گی رام برات کے دن ہی کتے بچیں اتنا کہکے ماسٹر نے اپنی کلائرنٹ پھر سے اٹھا لی اببہ کوئی نہیں آیا میں وہی سے دو آ رہا ہوں ندیم نے جواب دیا تو ماسٹر کے چہرے پہ خاموشی اتر آئی ان کی آنکھیں سامنے کے پیڑ کو گھورتی رہیں جیسے بیتے وقت کے کچھ ٹوٹے ہوئے پتوں کو کھوج رہی ہوں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ماسٹر نصیر اپنی بلند آواز میں گانے لگے اوہ کتنے سندر ہیں دو نام چاہے گرجن کہو یا رام بولو رام 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 اب کھڑا کھڑا موہی دیکھتا رہے گا کہ کچھ پریشتک بھی کرے گا بگل میں رکھی ایک اور کلائرنٹ ندیم کو دیتے ہوئے ماسٹر نے کہا اور پھر سے گانے لگے ماسٹر آنکھیں بند کر کے گاتے جاتے اور ندیم کی انگلیاں جہاں جہاں غلط سروں کو چھیڑتیں وہاں وہاں وہ اس کی جانگ پہ تھپکی مارتے جاتے باپ بیٹا اکیلے کافی دیر تک ریاض کرتے رہے لیکن کوئی اور بینڈ میمبر آج بھی رہیرسل پہ نہیں آیا تھا دھوپ بھی ٹھیک تھاک نکل آئی تھی اببہ کو تھوڑا دھن میں دیکھ کے ندیم نے آرام سے کہا اببہ سہر آگ آ رہی تھی میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں ایک ڈی جے خرید لیتے کچھ کمائی ہو جاتی آخری کی لائن کہتے ہوئے ندیم نے نظریں نیچے کر لی تھی پتہ تھا کہ ڈی جے کا نام سنتے ہی اببہ کا پارہ ساتویں آسمان پہ چڑ جاتا ہے پر اس بار ماسٹر نے اپنے لڑکے کی بات سنی اور شانت بیٹھے رہے تو گھر جا میں تھوڑے دیر میں آتا ہوں کہہ کے ماسٹر نے اپنے پھٹے ہوئے پرانے کوٹ سے بیس کا ایک مڑا ہوا نوٹ نکالا اور ندیم کی طرف بڑھا دیا دودھ اور ڈبل اوٹی لیتے جانا امی کی دبیت خراب ہے 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرہ سیزن 3 دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس آزم قادری کی لکھی کہانی بینڈ ماسٹر آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا ندیم اپنے اببہ ماسٹر نصیر کے ساتھ اکیلے ریاض کرتا رہا آج بھی کوئی بینڈ کا صدس سے نہیں آیا تھا آج پھر اببہ سے ڈی جے خریدنے کی بات کی ندیم نے لیکن ماسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا اب آگے ندیم پیسے لے کے چلا گیا اور ماسٹر اپنی کلائرنٹ لے کے بازار کی طرف ہو لیے بازار ابھی پوری طرح سے کھلا نہیں تھا اکہ دکہ دکانے کھلنے کو تھی صفائی والا کانوں میں ائر فون لگا کے مستی میں سڑک پہ جھاڑو لگا رہا تھا اس نے ماسٹر کو دور سے دیکھ کے بنا مو کھولے ہی سر ہلا کے سلام کیا اور منڈی ہلا ہلا کے جھاڑو لگانے لگا ماسٹر کا موٹ خراب ہو گیا آج کل کا یہ تیز ترار میوزک ماسٹر کے لیے سردر تھا نہ لے نہ تال نہ بول ہری مٹھیا نے بھی ماسٹر کو سلام کیا اور جلیبیاں کھانے کا نیوتا بھی دیا لیکن ماسٹر نصیر کچھ جلدی میں تھے سو سلام کا جواب دے کے آگے ہو لیے اس قضبے میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو ماسٹر نصیر کو نہ جانتا ہو کسی زمانے میں نصیر ماسٹر کے باپ بشیر بابا کی توتی بولتی تھی لاقے میں پرانے لوگ سب جانتے ہیں آل انڈیا ریڈیو پہ بجانے کے لیے ہر مہینے بشیر بابا دل لی جاتے تھے سرکاری گھرچے پہ اور پورا دیش ان کی باسوری کا پروگرام سنتا تھا ریڈیو سے چپک کے لوگ جھنڈ کے جھنڈ بیٹھے رہتے تھے اب تو آل انڈیا ریڈیو ہی ایک یاد بن کے رہ گیا ہے بشیر بابا کو کون یاد رکھے گا بازار کے نکڑ پہ ایک جھوپڑے نماغ گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ماسٹر نصیر نے اپنے بینڈ کے پرانے ممبر میکو کو آواز لگائی تھوڑی دیر میں گھر گھرا کے دروازہ کھلا میکو ہی تھا ویسے میکو کی عمر قریب یہی کوئی چالیس کی رہی ہوگی لیکن فیفڑے کی بیماری اور غریبی نے اس کو ساٹھ سال کا بڑھاپا دے دیا تھا استاد کہہ کے میکو نے نصیر کے ہاتھوں کو ماتھے سے لگا لیا ہفتہ ور پہلے ہی ہم پریسٹک شروع کرنے کی بات کیا گئے تھے کہاں ہو تم ارے سہاراگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے کچھ نہیں تو کم سے کم رام برات کے لئے تو دو چار نئے بھجن تیار کرنے پڑیں گے نا کی نہیں میکو کچھ سیکنڈ چپ رہا پھر نظریں پھیڑتے ہوئے دھیرے سے بولا کہاں کی سہاراگ استاد پچھلی بار دن رات محنت کی تھی چار براتیں ملی تھی بس میکو نے کھاستے ہوئے اپنے من کا درد ماسٹر کے سامنے رکھ دیا ماسٹر نصیر کچھ دیر سوچتے رہے تب تک میکو نے اپنی گھر والی سے چائے کے لئے بول دیا تھا تم بھی ایسی باتیں کروگے تو کیسے کام چلے گا میکو پچھلے سال مانتا ہوں کہ ہمیں زیادہ کام نہیں ملا لیکن اس سال امید کیوں چھوڑیں پھر رام برات کا کام تو فلال ہے ہی بھول گیا اس رام برات کے میلے نہیں تو اس کو سارے علاقے میں پیچان دلوائی ہے ماسٹر نے سمجھایا تو میکو کو اپنی جوانی کے دن یاد آگئے جب اس نے تمبورہ بجانت سیکھا ہی تھا اور رام لیلہ کے میلے میں اٹھارہ سال کے میکو نے تمبورے سے بنا رکے تین گھنٹے کی جگل بندی کی تھی سارا گاں اور ناجوان میکو کی تمبورے کی تانوں پہ جھوم اٹھا تھا اور وہیں سکینہ نے اپنا دل دے دیا تھا اس کو دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس آزم قادری کی لکھی کہانی بینڈ ماسٹر آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا ماسٹر اپنے ایک پرانے بینڈ میمبر میکو سے اس کے ریاض پہنا آنے کی وجہ پوچھنے گئے اور اس کو اس کے پرانے دن یاد کروائے تاکہ وہ واپس آ کے ریاض شروع کرے اب آگے چائے میکو کی گھر والی نے اس کو یادوں سے باہر نکال دیا وہ چائے کے دو پیالے رکھ کے چلی گئی ٹوٹی ہوئی گھنڈی والے کپ کو میکو نے اپنی طرف سرکایا اور صحیح کپ ماسٹر کیور بڑھا دیا استاد ساری زندگی تو بینڈ میں کام کرتے کرتے نکال دی پھر اب لگتا ہے کہ کوئی اور دھندہ تلاش نہ پڑے گا اب کہاں آجے کا دردان شادی براتوں میں بھی اب تو بڑے بڑے سون لگا کے برات چڑھ جاتی ہے پھر تو شادی کے علاوہ بھی لوگ مندن میں نام کرن میں اور کاجوں میں ہم کو بلا لیتے تھے پر اب تو وہ کام بھی نہیں ملتا سنایا کہ رام برات بھی سون لگا کے نکالی جائے گی میکو نے تھوڑا ہچکتے ہوئے کہا میکو کی بات سن کے ماسٹر کی چہری کی سکڑنیں اور گہری ہو آئیں چائے کا کپ نیچے رکھ کے انہوں نے اپنا ہاتھ چہرے پہ پھیرا اور جھوٹ موٹ کی ہنسی لاتے ہوئے کہا ارے نہیں بھلا رام برات میں بھی ڈی جے پھی جے بجنے لگا تو ہو گیا کام میں ہفتہ بر پہلی ملا تھا پجاری جی سے کہہ رہے تھے ماسٹر اب کی دھماگہ آنا چاہیے اگر ہمیں کام دینے کی بات نہیں ہوتی تو بھلا ایسا کیوں کہتے ہو بولو ماسٹر کی بات پہ میکو نے نام سر ہلا دیا تو ٹھیک ہے بس تم کل صبح سے رہیسل پہ آ جاؤ اللہ نے چاہا تو اس سال سہارا گچھی ملے گی کہہ کے ماسٹر وہاں سے جانے کو ہوئے جاتے جاتے انہوں نے میکو کو پینٹ کی چور جیب میں رکھی پنی میں سے سو کا نوٹ نکال کے دیا تو میکو کے چہرے پہ مسکان اور آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو بھرائے تھے میکو کے گھر سے نکل کے نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے ماسٹر مندر کی طرف ہو لئے بازار دھیر دھیرے کھلنے لگا تھا بازار کے لولی چوراہے پہ آکے ماسٹر کی نگاہیں لکی ٹیلر کی دکان پہ ٹک گئیں لکی ٹیلرز کے نئے بورڈ کو دیکھا تو ماسٹر کو اس نیلے اور سفید رنگ سے لکھے بورڈ کے پیچھے دھندلائے ہوئے اکشروں میں آزاد بہنڈ دکھائی دیا ماسٹر کو لگا کہ ابھی یہ شٹر کھلے گا اور دکان کی دیواروں پہ لٹکے پیتل اور براس کے چم چماتے باجے دھول سب دکھائی پڑ جائیں گے کبھی یہ دکان ماسٹر نصیر کے آزاد بینڈ کی ملکیت ہوا کرتی تھی دو سال پہلے کام نہ چلنے کی وجہ سے سالوں سے چلی آ رہی آزاد بینڈ کی یہ دکان بھی جاتی رہی تھی پھر ایک ایک کر کے بینڈ میمبر بھی جاتے رہے کسی نے پتائی کا کام شروع کر دیا تو کوئی اور دھندوں میں چلا گیا رہے سہے سات آٹھ لوگ ہی رہ گئے تھے حالت خراب ہونے کے باوجود بھی نصیر ماسٹر بینڈ بند کرنے کی سوچ بھی نہیں پائے تھے کتنی ہی پیڑیوں نے سروں کے دم پہ ہی روزی کمائی تھی پشتینی دھندہ مٹ جانے کے خیال سے ہی ماسٹر نصیر کا دل خاموش ہو جاتا ان کے بیٹے ندیم نے کئی بار کوشش کی کہ اببا کو سمجھایا جائے کہ اب بینڈ سے کام نہیں چلنے والا پر نصیر کے زد کے آگے وہ بھی کمزور پڑ جاتا دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس آزم قادری کی لکھی کہانی بینڈ ماسٹر آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا میکو کو منانے کے بعد ماسٹر نے جب اپنی پرانی دکان دیکھی جس میں کبھی ان کا بینڈ ہوا کرتا تھا تو نہ جانے کتنے خیال ان کے ذہن میں اُبھرائے تھے بینڈ کے اب دھندہ اتنا کم ہو گیا تھا کہ دکان تو گئی ہی گئی اب تو بینڈ بھی بند ہونے کے کگار پہ تھا اب آگے ہاری ہوئی سی پھولتی سانسیں بٹو اور کے ماسٹر مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اپنے جھوٹی بات کا ڈر بھی ان کو ستانے لگا تھا جو انہوں نے ابھی ابھی میکو سے کہی تھی دراصل پجاری جی سے ماسٹر کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہیں حقیقت میں اس بار رام برات میں ڈی جے لگا تو لگا بندہ سالوں سے چلا رہا ایک کام بھی ماسٹر نے سوچا تو جھر جھری سی بدن میں دوڑ گئی ماسٹر نے مندر کی طرف ہاتھ چوڑ لیے بس اوپر والے کا ہی سہارا بچا تھا کہو ماسٹر آج سویرے سویرے کیسے آنا ہوا ابھی ماسٹر نصیر اپنے ڈر میں اُلجے ہوئے تھے کہ پیچھے سے پجاری جی کے آواز آئی بس کچھ نہیں یہاں سے جا رہا تھا سوچا آپ سے ملتا چلو پجاری جی نے آگے بڑھ کے ماسٹر کو پرساد دیا اور مندر کے پاس کچھے چبوترے پہ بیٹھ گئے رام برات کی تیاری ہیں تو اچھی چل رہے ہوں گی بڑی جی چاپلوسی والی ہنسی ہستے ہوئے ماسٹر نے ہی بات چھیڑی بہوان کا کام ہے بہوان ہی جانے ہم تو سیوک ہیں ماسٹر پنڈی جی نے مندر میں وراجی مورتیوں کے اور ہاتھ جوڑ کے جواب دیا اس بار دیکھنا پنڈی جی کیا دھوم کٹے گی ہم نے تو مہینہ بار پہلے سے ریاض شروع کر دیا تھا چار پانچ تو نئے بجانے سب جھوم نہ گئے تو کہنا بڑے وشوا سے کہہ کے ماسٹر نے جیسے اپنے آپ ہی اپنے آپ کے کام پر مہر لگا لی تھی پر ہر بار وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں ماسٹر کی یہ بات سن کے پجاری جی اس بار کی کمیٹی میں سب نوجوان ہیں چندہ بھی انہی لوگوں نے دیا ہے بینڈ کے لئے حریش سے بات کر لو ماسٹر وہی سب کچھ سمال لائے پجاری جی نے اپنی بات رکھی تو ماسٹر کی انگلیاں کلارنٹ پہ کس گئیں مطلب اس بار بینڈ بڑے ہچکتے ہوئے ماسٹر کے موں سے نکلا لو حریش ادھر ہی آ رہا ہے تم بھی بات کر لو نا سارا پیسہ پانی حریش کے جمعہ ہے رام رام پجاری جی پرشاد میں اس بار کھیل بتاچے نہیں ہوں گے دو کنٹل بیشن کے لڈو آرڈر کر دی ہیں آپ کے آشیروات سے اپنی سفید پتلون کی سلامتی کی خاطر 32 سال کا حریش بھائی کھڑے ہی رہا حریش ماسٹر آئے ہیں رام برات میں بینڈ کی پوچھنے ہم نے کہا کہ اب تو سارا جمعہ حریش نہیں لے رکھا ہے انہی سے پوچھ لو پجاری جی نے کہا تو حریش بھائی تھوڑا اکڑ کے بولے کیا بینڈ بینڈ لگا رکھی پجاری جی ارے کہاں ہم نے شہر سے بڑا دھاکر ڈی جے مانگو آیا اور آپ ترطوری بجوانے پر لگے ہو اور بھائی جی ہر بار تو ہمارا بینڈ ہی لگتا تھا ماسٹر نصیر کی آواز ایک دم دھیمی پڑ گئی تھی ہمیں پتا ہے فریش بھائی ڈی جے لگے گا پھر تمہارے بینڈ کے آدھے داموں میں آتا ہے مجھا پورا دیتا ہے حریش بھائی اپنے ہی جوش میں تھے ارے بھائی جی فلمی گانوں کی کیسیڈ بجانے میں وہ بات کہاں جو باجوں کے شوروں سے نکلتی ہے ماسٹر نے کہا تو حریش بھائی کو بات چوب سکئی اچھا یہ بات ہے تو پھر رام برات کے دن ہو جاندو مقابلہ پبلک اگر تمہارے بینڈ نے کھیچ لی تو جو مانگو گے سو دیں گے نہیں تو دھیلا بھی نہیں بولو ای منجور حریش بھائی کی بات نے ماسٹر کو چیلنج کر دیا تھا نا قبولتا تو کہاں جاتا دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس آزم قادری کی لکھی کہانی بینڈ ماسٹر آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا بینڈ کو بجانے کی خاطر ماسٹر نے حریش بھائی کی وہ شرط قبول کر لی جس میں رام برات کے دن ڈی جے اور ماسٹر کے بینڈ میں مقابلہ ہونا تھا اور کوئی راستہ بچا نہیں تھا ماسٹر کے پاس اب آگے تو فیصلہ رام برات والے دن پبلک پہ چھوڑ دیا گیا گھر جا کے ماسٹر نصیر نے مٹکے میں سے نکال کے دو گلاس پانی پیا اور پھر ندیم کو آوازیں دینے لگے اتنا کہکے ماسٹر اپنے کمرے میں آگئے نصیر نے اپنے اببہ بشیر بابا کا پرانا ٹیم کا بقصہ کھولا تو نجانے کتنی یادیں پنجرے سے بہار آگئیں بشیر بابا کی شہنائی بجاتے ہوئے ایک بلیک ان وائٹ تصویر اردو کے لکھے ہوئے کچھ انعامی سرٹیفیکٹ جو بابا کو سنگیت کی مجلسوں میں ملے تھے کافی سامان نکالنے کے بعد ماسٹر کو وہ مل گیا جس کی اس کو تلاش تھی چاندی کی بانسوری جو بشیر بابا کو ہر دول پر کے نواب نے انعام میں دی تھی کافی من مسوسنے کے بعد ماسٹر نے بانسوری کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور سرافہ بازار کی اور چلے گئے جب بینڈ ہی نہیں رہے گا تو اببا کی نشانی تو اور چوبندے گی تقریباً دو گھنٹے بعد ماسٹر جب گھر لوٹ کے آئے تو میکو، راجو، چھمن، ننکے تقریباً سارے پرانے بینڈ میمران کو بیٹھا پایا ماسٹر کیا باقے میں ہم کو رام براد کا کام ملا ہے ننکے نے حیرت سے پوچھا تو میکو نے بیچ میں ہی بات کو کار دیا ارے بتایا تو تھا تجھے ماسٹر نے تو صبح ہی صبح میں بتا دیا تھا سب کے چہرے پہ تھوڑی تھوڑی مسکان جھلکنے لگی تھی بھگوان کی کرپا آیا ورنہ مجھے لگا تھا کہ کوئی اور کام کرنا پڑے گا کہہ کے ننکے بیٹھ گیا ماسٹر نے سب کو دو دو سو روپے بانٹے اور کہا سب کو کسا میں رام براد والے دن ایسا بجانا کی دی جے والوں کی بطی بند ہو جائے ٹھیک ہے ماسٹر کل سے پریٹس شروع راجو نے اپنے ڈھول کے ڈنڈے کو کستے پہ جواب دیا ماسٹر کی باتوں نے سب میں جوش بھر دیا اور پریٹس اسی دن سے شروع ہو گئی روز صبح سے شام تک ریاض ہونے لگا آزاد بینڈ جسے پھر سے زندہ ہونے لگا تھا آخر کار رام براد کا وہ دن بھی آ گیا جب مقابلہ ہونا تھا اس بار بھی ہزاروں کی بھیڑ جمی تھی ڈی جے والے نے ایک پیڑ کے نیچے اپنا تمبو گاڑا تھا اور ماسٹر کا آزاد بینڈ سامنے کے میدان میں تھا ابھی ڈی جے والا ساؤنڈ چیک کر ہی رہا تھا کی ماسٹر کا اشارہ پاتے ہی کتنے سندر ہیں دو نام بھجن شروع ہو گیا بھیڑ آزاد بینڈ کی طرف جھٹنے لگی ماسٹر کے چہرے پہ مسکان اُبھر آئی تھی بینڈ پورے جوش میں تھا کی تبھی ڈی جے کی زوردار آواز کے ساتھ فلمی بھجن شری گھنیشاب اج اٹھا ڈی جے کی آواز اتنی جھنجھنا دینے والی تھی کہ ماسٹر کی بٹیلین کے باجوں کی سانسیں کہیں گم سی ہو گئی تھی ماسٹر نے ترنت گانا بدلا لیکن ماسٹر کے پرانے قسم کے ساؤنڈ میں دم ہی کہاں تھا ڈی جے والا ہر ایک منٹ میں گانا بدلتا کبھی بھجن کبھی شیلہ کی جوانی نوجوانوں کی بھیڑ مست ہو کے ڈی جے کے اسپاس جھٹ گئی یہاں آزاد بینڈ کے پاس اکہ دکہ لوگ ہی کھڑے رہ گئے تھے ماسٹر کے چہرے پہ پسینہ اُبھارایا تھا بجانے سے پیدا کیا ماسٹر اپنی تو آواج بھی نے پتہ لگ رہی مہکو نے کہا اور ہار کے سب نے بجانہ بند کر دیا لیکن ماسٹر کے ہونٹوں سے ان کی کلارنٹ جدہ نہیں ہو رہی تھی سب نے دیکھا کہ ماسٹر کی دونوں آنکھوں سے آنسو گرتے رہے اور کلارنٹ کے سر ماسٹر نصیر اکیلا ڈی جے کے سامنے کھڑا بجاتا رہا پتہ نہیں پجاری جی کو کیا ہوا وہ مندر کی آرتی والا مایک ماسٹر کے کلارنٹ کے آگے پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور ماسٹر پھر بھی بجاتا رہا اکیلا بس اتنی سی تھی یہ کہانی